دوسرا موضوع جو اس وقت حوام الناس کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے اور بعض اکابر کی ہماری بہت واضح تحریریں بھی آ چکی ہے حرمین شریفین میں اعلان کیا گیا کہ رمضان مبارک میں صرف دس رکعات ترابیح پڑھے جائیں گے تین رکعات ویتر ہوگی اور دس اور رات میں دس رکعات تحجد پڑھی جائے گی اس سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ شیخ عطیہ محمد سالم رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام گزرے ہیں ان کی کتاب موجود ہے مسجد نبوی میں ایک ہزار سال سے زیادہ ترابیح کی نماز بیس رکعات ہوتی رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو سمجھتے ہوئے پورے صحابہ کی موجود کی میں اس عمل کو جاری کیا اس وبائی بیماری کی وجہ سے کورونا وائرس کی بنیاد پر اتنی بات تو صحیح ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوتا ہے کہ سماجی دوری سوشل ڈسٹینیشن پیدا کیا جانا چاہیے احتقاف کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ کم کر دی جائے چند لوگ احتقاف کریں اور وہ بھی اپنے درمیان مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اور افطار کی بھڑ بھڑا اور دعوت عام کا جو طریقہ جو روایت رہا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے نمازیوں کی تعداد بھی عام دنوں کی طرح نہیں رہنی چاہیے بلکہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مخصوص و متعین نامزد نمازی بھی کر دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے نماز تحجد کو ختم کر دینا یہ بھی بہت زیادہ مناسب تھا کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرگز اس قسم کا اجتماعی عمل حرمین شریفین یا کسی اور مسجد میں نہیں رہا کہ تحجد کی نماز باقاعدہ اعلان کر کے تدعی کے ساتھ دعوت دیے جانے کے ساتھ ہوتی رہی ہو لیکن ان چیزوں کو ان چیزوں میں تخفیف کرتے ہوئے تقلیل کرتے ہوئے نماز تراویح کی بیس رکعت کو دس رکعت کر دینا یہ ہرگز مناسب نہیں تھا اور بیس رکعت کو دس رکعت کر دینے سے کورونا وائرس کے تھمنے میں یہ چیز کوئی معاہد و مددگار بنے گی ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ دس بارہ آدمی جو پڑ رہے ہیں یا حرمین شریفین کے خدام اور عملہ اور اسطاف جو پڑ رہا ہے وہ دس رکعت بھی پڑے گا وہ بیس رکعت بھی پڑے گا فاصلے کے ساتھ ہی پڑے گا دس رکعت بھی پڑے گا بیس رکعت بھی پڑے گا تو آج تک یہ بات عالم کے مسلمانوں کے لیے ناقابل فہم بن چکی ہے کہ بیس رکعت کو دس رکعت کرنے سے اس وبائی مرض کے روک تھام میں کیا دخل ہے آج تک یہ ناقابل فہم بن چکی ہے لیکن ہمیں اپنے ملک اور اپنے علاقے کے اعتبار سے جیسے کہ سارے ہی ادارے سارے ہی اکابر کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں تراوی کا احتمام کریں بیس رکعت کا احتمام کریں چار پانچ افراد گھرہ افراد خانہ فیملی ممبر سپڑے دور سے حفاظ کرام کو ہرگز مدعو نہ کریں اڑوس پڑوس کے گھروں اور محلوں کی بھڑ کو اکٹی نہ کریں نہ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے نہ اس زمانے میں شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے اللہ تعالیٰ صحیح علم و فہم کی دولت سے ہم کو مالا مالا